اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج کا عنوان ہے آپ کی سوال اور اس کے جواب میں اللہ کی توفیق اور مدد سے کوشش کروں گی کہ اپنے اس لیکچر میں آپ کی سوالوں کا جواب بھی دے سکوں اور قرآن کا پیغام بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں اللہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا کرے اور عمل کر کے آگے پہنچانے کی حمد عطا کرے آمین سوال ہے کہ کیا اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا بہت سے علم والے یہی کہتے ہیں صحیح عالموں کی کیا نشانی ہے اور اسلام کے غالب ہونے کی کیا نشانیاں ہوں گی اس کا جواب حاضر خدمت ہے کہ بات پھر وہی آتی ہے کہ صحیح علم کا ہونا علم ہے اور وہ قرآن اور صحیح احادیث ہیں اس کے علاوہ میں کہوں میرے والدین کہے یا میرے باپ دادا کہے یا کوئی بڑے سے بڑا عالم کہے وہ بات اگر قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں تو ہمیں اس بات کا فوراً انکار کر دینا چاہیے آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے تو آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ اللہ آپ تک سچی بات پہنچا دے گا بشرت اگر آپ کی جستجو اور تڑپ حق سچ کو ڈھونڈنے کی ہوگی تو ورنہ جو اللہ کے کلام کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو اسی حال میں رکھتا ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے آج کل عالم واس تو بہت دیتے ہیں بڑی جوش و خروش سے تقریریں بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ بھی آتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ اس مجمع میں کسی کو اس عالم سے سوال کرتے ہوئے آخر کیوں کیونکہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹ وہ سچ میں ملا کر عربی زبان میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا پول وہی مجمع میں نہ کھل جائے اور لوگ یہ نہ پوچھنے کہ یہ بات قرآن یا صحیح حدیث میں ہے تو قرآن کی صورت یا حدیث کا حوالہ دیجئے تو اسی وجہ سے سوال کی اجازت نہیں ہوتی ابھی کسی محصر میں کسی شخص نے کسی عالم سے سوال کیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس عالم بلکہ اس جاہل انسان نے اسے کتہ کہہ کر کہا کہ یہ کون ہے اسے یہاں سے باہر نکالو اس کی حمد کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی اور اس کی گواہ میں خود ہوں یہ بات میں نے نہ تو کسی سے سنی ہے اس کی گواہ میں خود ہوں دیکھی ہے اور اپنے کانوں سے سنی ہے اس لیے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہی ہوں تو یہ تو حال ہے ہمارے عالم صاحبان کا یاد رکھئے جہاں پر آپ کو درس یا کوئی لیکچر یا کوئی بھی بات سننے کے بعد سب لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی اجازت نہ ہو یا پرائیویسی میں بھی پوچھنے کی اجازت نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ یہاں آپ کو خیر اور بھلائی ملنے کے چانسز بہت کم اور گمراہی ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایسا مجمع اکل کے اندھے گونگے اور بہروں کا ہے اب ہے آپ کا سوال کہ کیا اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا سنن ترمیزی حدیث نمبر 2155 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے کلم پیدا کیا پھر اسے کہا لکھ تو اس کلم نے کہا میں کیا لکھوں اللہ نے فرمایا تکبیر لکھ بس کلم نے جو ہوا ہے اور جو آئندہ ہوگا لکھ لیا حدیث ختم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا تو ان لوگوں کے پاس ایک بھی دلیل ایسی نہیں جسے صحیح سنت سے پیش کر سکیں اور اہلِ علم کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کرتے ہیں ڈھونڈنے پر اس کی کوئی سند نہیں ملی یعنی لوگوں نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے یہ بات مشہور کی لیکن تلاش کرنے پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کی کوئی سند نہیں ملی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تفسیر ابن جریر 25 ابلک 30 حسن حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا فرمایا حدیث ختم اس لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا نہ کہ کسی اور شے کو اس کے مقابلے میں کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کے مقابلے میں بعد میں آنے والی ساری دنیا کے علماء بھی کھٹھا ہو جائیں تو اس پر کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے اب فائنل بات قرآن کی سنیے کہ پہلا انسان جو بنایا گیا اس کے بارے میں سورہ حجر آیت نمبر 28 ترجمہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھن کھناتے ہوئے گارے مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں ترجمہ ختم یہ دلیل ہے قرآن کی اور رہ گئی بات نور ہونے کی تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور سورہ سواد آیت نمبر 72 ترجمہ جب اس کو سورت انسانیہ میں درست کرلوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا ترجمہ ختم اب یہاں قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی اور وہ پھونک روح ہے اسے ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ وہ پھونک کیسی ہے اور کیا ہے اگر بالفرض یہ نام نحاد عالم اس پھونک کو نور قیاس کرتے ہیں تو تب بھی قرآن نے فرما دیا کہ وہ نور والی پھونک سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی روح ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مانتے ہیں تو وہ سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر اٹھائیس کہ میں ترجمہ کہ میں کھن کھناتے ہوئے گارے اور مٹی سے بشر بنانے والا ہوں ترجمہ ختم پھر ایسے لوگ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے سورہ کحف آیت نمبر ایک سو دس ترجمہ قل انما انا بشرم مثلکم ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں ترجمہ ختم یہاں لفظ بشرن استعمال ہوا ہے نہ کہ لفظ نورن اور حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بھی لفظ انی خالقم بشرن استعمال ہوا ہے یعنی پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب پیغمبر انسان تھے جیسے کہ قرآن نے مزید وضاحت کر دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نائنٹی فائف ترجمہ کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے ترجمہ ختم اس کا معنی ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں تو اگر زمین پر نور سے بنے نور ہوتے تو تب فرشتے ہی رسول ہوتے لیکن جب زمین پر انسان رہتے ہیں تو ان کا رسول انسان ہی بھیجا جائے گا جیسے سارے پیغمبر اور رسول انسان ہی تھے کیونکہ وہ نور سے بنے فرشتوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں ہی کے لیے بھیجے گئے کیونکہ جب تک رسول خود انسان نہیں ہوگا تو وہ باقی انسانوں کے جذبات ان کی ضرورتوں ان کی کمزوریوں ان کی حاجتوں ان کے نفس ان کے گناہوں اور ان کی نیکیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ جب بھی اللہ نے پیغمبروں کو کسی قوم میں معبوض فرمایا تو لوگ سب سے پہلا اعتراض یہ کرتے تھے کہ تم کیسے پیغمبر ہو کہ بازاروں میں گھومتے ہو اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہو تم تو ہماری طرح ہی کے ایک انسان ہو ہم تمہاری بات کیوں مانے تم میں کونسی خاص بات ہے تم ہماری طرح کے انسان ہو اور یہی بات مشرقین مکہ نے بھی کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تمہیں بچپن سے جانتے ہیں کہ تم ہماری طرح کے ہی ایک عام آدمی ہو ہم تمہیں اللہ کا رسول کیسے مان لے اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے آسمان سے کتاب اتار لاؤ تو ہم مان لیں گے قرآن پر بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں شیطان کے اس فورمولے کو سمجھ سکی ہوں جو میں آپ سب سے اللہ کی توفیق سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں شیطان وقت کے حساب سے اپنی سٹریٹیجی چینج کرتا ہے وہ اس طرح کہ جب رسول اپنے زمانے میں موجود ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے یہ اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے اور لوگ اسی وسوسے کی بنا پر رسول کا انکار کر کے کفر کر کے کافر ٹھہرا دئیے گئے اسی طرح رسول کے دور میں شیطان نے اسی عمل سے لوگوں کو کافر بنوایا اور بہت لوگ ایسے تھے جو کافر بن گئے شیطان کے اسی وسوسے سے اور بہت کم لوگ جو ایمان لائے تو وہ رسول کی کتاب پر غور کرنے سے بچ گئے اسی طرح جب رسول فوت ہو جاتے تو شیطان اپنی سٹریٹیجی کو چینج کر کے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ رسول تمہاری طرح کا انسان کیسے ہو سکتا تھا انسان تو ناپاک کترے سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے وہ رسول اللہ کے نور کا حصہ تھا وہ انسان نہیں تھا کیونکہ انسان تو گناہگار ہوتا ہے تو کیا کوئی رسول گناہگار ہو سکتا ہے رسول انسان نہیں بلکہ نور ہوتا ہے گویا اس طرح شیطان ایسا کام کرتا ہے کہ لوگ رسالت کا انکار نہیں کرتے لیکن رسول کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر کے مشرک ہو جاتے ہیں اس طرح شیطان اپنے اس فارمولے کو استعمال کر کے پہلے تو لوگوں کو کافر بناتا ہے اور جو بچ جاتے ہیں انہیں مشرک بنا دیتا ہے اور جو تھوڑے سے لوگ بچ جاتے ہیں تو انہیں کتاب اللہ کی طرف غور و فکر کرنے سے روک دیتا ہے انہیں غور و فکر کرنے ہی نہیں دیتا دنیا کے کام تھما دیتا ہے لیکن ان تھوڑے سے لوگوں میں بھی بہت ہی تھوڑے سے لوگ قرآن پر غور کرنا شروع ہی کرتے ہیں تو اللہ ان کے ایک قدم اٹھانے پر انہیں فوراں ہی شیطان سے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور جیسے جیسے یہ لوگ قرآن پر اپنا غور و فکر بڑھاتے چلے جاتے ہیں ایسے ایسے اللہ ان کو کفر و شرک سے پاک و صاف کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے علم کے مطابق ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شرک جیسے گناہ جس کی کوئی معافی نہیں اس سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور ان میں سے بہت ہی تھوڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث پر غور و فکر کر کے اپنا وقت اور اپنی طاقت دنیا کے ساتھ ساتھ دین پر بھی خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے حق دار ہیں جن کے لئے قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چار ترجمہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے اور نیک کاموں کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے یہی لوگ ہیں جو فلاہ و نجات پانے والے ہیں ترجمہ ختم لیکن ایسے لوگوں ایسے لوگ بننے کے لئے پہلے شیطان کے فارمولے کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ رسولوں کی رسالت کو اللہ کے حکم کے مطابق سمجھنے ہی نہیں دیتا رسول کے دور میں رسول کو عام انسان بنا کر پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کی رسالت سے ہی انکار کر دیں اور رسولوں کے فوت ہونے کے بعد انہیں انسان کی جگہ اللہ کا نور اور اللہ کا بیٹا بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ لوگ شرک کر کے جنت سے محروم ہو جائیں کیا خیال ہے عیسائیوں کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اللہ کا نور ہی مطلب ہے کیونکہ انسان کا بچہ انسان جانور کا بچہ جانور کہلاتا ہے تو نور کا بیٹا نور ہی کہلائے گا ما ذو اللہ استقفر اللہ میں مجبور ہوں آپ کو ایسی مثالوں سے سمجھانے کے لیے عیسائی یہ بات کہے تو کافر ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہے تو ہم ایمان والے لیکن اللہ بہت انصاف کرنے والا ہے آج وہی عیسائی بدل دی جانے والی بائبل سے ہی اللہ کی توحید کو پڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر مان رہے ہیں قرآن کو پڑھ کر ایمان لا رہے ہیں اور ایسا ایمان لا رہے ہیں جو امت مسلمہ کے مو پر تماشا ہے کہ تم دعویٰ تو توحید کا کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور اصلی شکل میں موجود ہے پھر بھی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوثِ آزم مدد لبیک یا حسین لبیک کیسے پھرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کو فوت ہونے کے باوجود بھی زندہ سمجھتے ہو میرا ایک سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آف صلی اللہ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو موت نے اپنے آغوش میں لے لیا لیکن سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں دی اور وہ جہاں بھی موجود ہیں زندہ ہی ہیں اور اللہ انہیں دوبارہ اس دنیا میں گواہی دینے کے لیے بھیجے گا اور پھر انہیں اس دنیا میں موت آئے گی تو پھر کیا خیال ہے عیسائی تو زندہ رسول کو پکار رہے ہیں ایسے رسول کو پکارتے ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوا ایسے رسول کو پکارتے ہیں جن کا لقب ہی روح اللہ یعنی اللہ کی روح ہے ایسے رسول کو پکارتے ہیں جن کا معجزہ مردو میں جان ڈالنا تھا تو پھر فیصلہ کیجئے کہ عیسائی حق پر ہیں یا غلط ہم ان سب حقیقتوں کے باوجود انہیں کافر اور مشرک کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن انہیں کافر اور مشرک کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے شرک کیا کفر کیا آسل سلم کی رسالت کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ اور اسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تب ہی ہم بھی انہیں کافر اور مشرک کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ اور اسلام کو دوبارہ اس لیے دنیا میں بھیجیں گے کہ وہ آ کر عیسائیوں یہودیوں اور تمام انسانوں کو یہ بتائیں کہ میری اتنی فضیلت کے باوجود میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور ان کو وہی عیسائی پہچانیں گے جو ابھی بھی اس زمانے میں بائبل کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آج بھی لا تعداد عیسائی موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ اور اسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے کرسمس نہیں مناتے جس کا تذکرہ قرآن نے بھی سرسری طور پر کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ترجمہ اے مسلم تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی کہ تم نیک باتوں کی طرف بلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں ترجمہ ختم ان میں ایمان والے بھی ہیں تو سن لیجئے آج جو عیسائی بائبل پر غور و فکر کر رہے ہیں تو وہ پھر قرآن کو پڑھتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور وہی آگے بائبل کے صحیح تصور اور قرآن کو پیش کر کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اگر وہ بھی اپنے پادریوں ہی کی بات مانے تو بائبل کو ایسے ہی سمجھیں جیسا پادری سمجھائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے اگر وہ ایسائی پادریوں سے بائبل کو سمجھے تو وہ کبھی بھی بائبل میں آپ سے سلم کی پیشنگوئی انہیں نہیں بتائیں گے وہ پادری کبھی بھی آپ سے سلم کی پیشنگوئی ان ایسائیوں کو نہیں بتائیں گے اگر وہ اپنے پادریوں کی بات مانے تو وہ کبھی بھی قرآن پر تحقیق نہ کریں کیونکہ تحقیق کرنے پر ہی وہ آپ سے سلم پر ایمان لے آتے ہیں خاص کر جب وہ قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو اصل پیغام توحید کا دیا جا رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اطحاق علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے ساتھ انہیں توحید پرست ہونے کی گواہی ان کے توحید پرست ہونے کی گواہی بھی دی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 ترجمہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے ترجمہ ختم یہی وہ خاص آیت ہے جو نون مسلمز کو کفر و شرک چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے بشرت کہ وہ اپنے کسی مشرک عالم کی قید میں نہ ہو تو لیکن افسوس در افسوس کہ آج جو علماء اور سکولرز توحید پرست ہیں اور توحید کی صحیح دعوت پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بنا کسی جھوٹ کی ملاوٹ کے پیش کر رہے ہیں اسلام کا صحیح تصور پیش کر رہے ہیں انہیں گمراہ گستاق رسول وہابی اور جانے کیا کیا لکب دے دیا گیا ہے اور جو لوگ الگ الگ گرہوں میں بٹ گئے اپنے اپنے مسلک بنا لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے نور بنا دیا دین میں بدعاق قائم کر دی اماموں کی تقلیت کو دین کا حصہ بنا کر مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رسول و ولیوں کے وسیلوں سے توحید کا مقصد ہی فوت کر دیا وہ آج ہدایت یافتہ عالم کہلاتے ہیں تو اللہ نے ایسے گمراہ عالم اسی لئے پیدا کیے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب کے لئے وقت نہیں ان کے پاس ایسے گمراہ عالموں کے لئے وقت ضرور نکل آئے گا آج امت مسلمہ جس تیزی سے قرآن کو پسے پشت ڈال کر مشرق عالموں کی سن رہی ہے اتنی ہی تیزی سے نون مسلم اپنے مشرق عالموں کو چھوڑ کر اپنی کتابوں پر غور و فکر کر کے قرآن کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اللہ اپنا کام ان سے لے رہا ہے جو اس کی کتاب کی اصلی چیز توحید کو سمجھیں گے انہی سے اپنا کام لے گا میرا امت مسلمہ کو ایک خاص پیغام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ کر یہودیوں اور عیسائیوں اور انسانوں کو ایک دفعہ اور توحید کا پیغام دے دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دوبارہ آ کر ہمیں توحید نہیں سمجھائیں گے نہ یہ بتائیں گے کہ وہ بشر ہیں یا نور اس لیے قرآن سے سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد عیسائی فوج در فوج اسلام قبول کریں گے پھر وہ مومنوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اس وقت جس یہودی کافر اور مشرق کو پائیں گے تو اس کی خیر نہیں ہوگی اور کیا معلوم وہ وقت قریب ہی ہو اگر وہ وقت ہم نے نہ بھی پایا تو ہماری اولادیں تو وہ وقت ضرور پا لیں گی تو آج پہلے خود قرآن و حدیث کو سمجھ کر صرف مسلم بنیے تاکہ اپنی اولاد اور دوسروں کو بھی تربیت کر سکے آج جو امت عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑتی ہے جس کا ترجمہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہی آتی ہوں مگر افسوس شیطان کے شر سے وہی امت آج شر کو بدد کر کے خود ہی شیطان کی پناہ میں چلی گئی اور جو امت شیطان کی پناہ میں تھی وہی توحید کی برکت سے اللہ کی پناہ میں آ رہی ہے اور اس کا راز ہے قرآن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا اللہ اپنا کام دوسروں سے کروا رہا ہے کیونکہ جب ہمیں اپنے خون کے رشتوں کے برے سلوک پر دکھ ہوتا ہے اور کوئی غیر ہمارا احساس کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنوں سے تو غیر ہی اچھے ہیں اس لیے اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا اور دنیا والوں تک نہ پہنچایا تو اللہ اپنا یہ کام جس سے چاہے لے لے گا اور لے رہا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس امت کی اکثریت کو آج تک یہی نہیں پتا چل سکا کہ ان کا پیغمبر انسان تھا یا نہیں جس امت کو یہی نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے سورہ جن آیت نمبر اکیس ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ترجمہ ختم وہ امت ابھی تک خود توحید سے خالی ہے جو امت گمراہ عالموں کی سن کر اپنے پیغمبر کو انسان نہ سمجھے جبکہ قرآن جگہ جگہ ہر پیغمبر اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر دلیل دے رہا ہے جیسے مشرقین مکہ اور کافر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا عام انسان ہے لوگ کیوں اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر تین ترجمہ ان کے دل بالکل غافل ہے اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو ترجمہ ختم اس کا یہی مفہوم ہے نا کہ جو وہ مشرق آپس میں چپ چپ کے باتیں کرتے تھے کہ کہتے تھے یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے ہم اس کی باتوں میں کیوں آئیں یہ تو عام انسان ہے پھر تم لوگ اس کے جادو میں کیوں آ جاتے ہو کیوں اس کی باتیں سنتے ہو یہ جادو کر دیتا ہے ناؤزباللہ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر سات ترجمہ آپ سے سلم سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے تم اہلِ کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو ترجمہ ختم پھر سورہ انبیاء آیت نمبر آٹھ ترجمہ ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ترجمہ ختم سورہ انبیاء آیت نمبر ترجمہ آپ سے سلم سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی کیا جب آپ سے سلم فوت ہوں گے تو کیا یہ سب ہمیشہ رہ جائیں گے ترجمہ ختم پورا قرآن آپ سے سلم کے انسان ہونے پر دلیلیں دے رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی قرآن کی جگہ کسی گمراہ عالم کی سنے تو بس اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور ایک اور ضروری بات کہ کچھ نہ ڈر عالموں نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ وہ آیت کے ترجمہ میں اصل معنی کو بدل کر لکھ دیتے ہیں اس لیے آپ ترجمہ کو سمجھنے سے پہلے عربی کو چیک کیا کریں کیونکہ عربی میں انسان کو بشر کہتے ہیں مرد کو رجال کہتے ہیں لیکن کچھ ترجموں میں عربی لفظ بشر کے معنی غیب کی خبر جاننے والا بھی کیے ہوئے ہیں اس لیے جہاں گڑھ بڑھ ہو وہاں آیت کی عربی ضرور چیک کریں کیونکہ اللہ اس قرآن کا مخافظ ہے اور عربی کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ایک لفظ کے معنی کو گھما کر ایسے عالم پوری آیت کا مفہوم بدل کر پیش کرنے کرنے والے لوگ باکسرت موجود ہیں بس عربی کو کوئی نہیں بدل سکتا اور اسی عربی کی وجہ سے ایک جماعت ہمیشہ حق سچ پیش کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ و تعالی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام ایمان والوں کو اسی جماعت میں داخل کر دے آمین سم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین